سلطان علاوہ دین کے باگ سلجوکی نص مولانا جلال علاوہ دین رومی کو کنیا میں آنے کی دعوت دی تھی جب 12 جنوری 1230 کو مولانا کے والد حضرت بہاوہ دین ولید کا انتقال ہوا تو سلطان نے اپنا گلاب کا باگ ان کی تدفین کے لیے پیش کر دیا اور 1247 میں ان کے مرکت پر ایک خوبصورت مزار تعمیر کر دیا گیا جہاں مولانا رومی نے 17 دسمبر 1273 کو وفات پائی تو انہیں بھی اسی مزار کے اندر ان کے والد گرامی کے پہلوں میں دفن کیا گیا مولانا کے جانشین حسام الدین نے اس مزار پر گمبت تعمیر کرنے کا ارادہ کیا جو 1274 میں امیر سلیمان سلجوکی کی بیگم گوھر خاتون اور امیر عالمدین کیسر کے مالی تعاون سے تکمیل پذیر ہوا یہ گمبت چار ستونوں پر تعمیر ہوا جسے امنہ کشف پھولوں سے مزین کیا گیا اس کا نقشہ ماہر تعمیرات ببر الدین تبریزی نے تیار کیا تھا تیرہ سو چھانوے میں گمبت کی مزید تزین و عرائش کی گئی اور اسے ایک میوزئیم کا ترجہ دے دیا گیا جس تک صرف خاص کو رسائی حاصل تھی عوام کے لئے یہ میوزئیم پہلی مرتبہ 1927 میں کھولا گیا اس میوزئیم میں مولانا روم کا ذاتی اور متلکہ کام نمائی طور پر رکھا گیا ازاں بعد اس میں مولانا رومی کے سلسلے تصوف سے متعلقہ چیزیں خطاتی کے نمونے آلات سما کالین غالی جے رکھے گئے اس میوزئیم میں شیشے کے ایک باکس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک مقدس بال بھی زیارت کے لئے رکھے گئے ناظرین ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیک آن لازمی دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ تک بروقت پہنچ سکیں آپ نے ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ